معیشت کو برباد کرنے کے حوالے سے عمران خان پر یوں تو کئی الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن خاص طور پر فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے متعلق عمران خان کے دور میں یہ مشہور ہوا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے سکڑ لیبر کا ایسا فقدان تھا کہ انڈسٹریلیسٹ سکڑ لیبر کو ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے بھرتے تھے عمران خان اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اور پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو جس مقام پر چھوڑ کے گئے آج یہ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت شدید بہران کا شکار ہو گئی کوہ نور سپننگ ملز نے اپنا تمام آپریشنل کام بند کر دیا ہے کوہ نور سپننگ ملز نے عارضی طور پر کام بند کیا ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بہران مسلسل شدت اختیار کرتا جارہا ہے جس کے باعث ٹیکسٹائل کمپنیز اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں پاکستان کی سرے فرس ٹیکسٹائل کمپنی اور سب سے بڑے گروپ نے دھاگے کی پیداوار بند کر دی ہے کوہ نور سپننگ ملز نے پیداوار عارضی طور پر موطل کرنے کا اعلان کیا مندی کی وجہ سے ایک کام بند کیا گیا ہے کمپنی کے سٹاک ایکسچینج کو جاری علامیہ میں کہا گیا کہ بینلقوامی حالات ملکی معاشی صورتحال بلند لاغت اور فروخت نے کمی کی وجہ سے پیداوار جاری رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کمپنی کے مطابق آئندہ سال پہلی سماہی میں حالات بہتر ہونے پر پیداوار بحال کرنے پر غور کریں گے لیکن اس کا وعدہ نہیں کر سکتے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ذرائع کے مطابق کوہ نور سپننگ مل اٹھارہ سو سے زائد افراد کو روزکار فراہم کرتی ہے اور ملک سے ٹیکسٹائل مسنوات اور یون کی ایکسپورٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اس ایک فیصلے سے تقریباً اٹھارہ سو سے زائد افراد کے روزگار کا مسئلہ ہے اور اٹھارہ سو خاندان کا روزگار بند ہو گیا ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی سنت توانائی کی قلت افراد زرک کی وجہ سے بلند پیداواری لاغت اور سلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال میں کپاس کی ادم دستیابی کی وجہ سے بہرانی کیفیہ سے دوچار تھی ایسے میں معاشی بہران اور امپورٹ کے لیے زر مبادلہ کی فراہمی میں مشکلات کی وجہ سے انڈسٹری کے لیے کپاس کی درامت مزید مشکل ہو گئی ہے معاشی ماہرین کا ہی کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بہران ملک میں زر مبادلہ کے بہران کو مزید تقویت دے گا ایکسپورٹ میں کمی ہوگی اور بیروزگاری سے معاشی مسائل گھمبیر صورتحال اختیار کر سکتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری کی پیداواری لاغت کم کرنے توانائی کا بہران دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے لیکن اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر خزانہ کو ابھی تک اس بات کی خبر تک نہیں ہو سکی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مکمل طور پر بند ہونے سے بچانے کے لیے کوئی عملی اقدامات ہوتے نظر نہیں آ رہے